بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیلیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ایک نئے سٹائل سے شامی کباب جو کہ بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ اور بہت ہی لا جواب مزیدار شامی کباب کی ریسیپی ہے اس پائسز میں میں نے لیا ہے کٹا ہوا سابت دھنیا اور پسا ہوا زیرہ کٹیوی لال مرچ نمک یہ سب ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے آپ کا اگر زیادہ مسالہ ہو دال وغیرہ تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے گرم مسالہ بھی لیا ہے یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس کی ریسیپی آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک پاؤ چنے کی دال لی ہے اور اسے چار گھنٹے پہلے سے ہی سوک کرنے بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا چیکن لیا تھا میں نے آدھا کلو اور اس میں نمک ڈال کر پہلے سے بھوائل کر کے شیرڈ کر کے رکھ دیا تھا ایک بنچ میں نے لیسن کا لیا تھا اور اسے چھیل لیا تھا ادرک دو انچ کا ٹکڑا لیا ہے اور دھنیا پدینہ ہاف ہاف بنچ لیا ہے اسے بھی باریک کاٹ لیا ہے اور پیاز میں نے لیا ہے میڈیم سائز کی اسے بھی سلائسز میں کاٹ لیا ہے باریک باریک اب ایک کوکر لیا ہے اس میں دال ڈال رہی ہوں اور دو گلاس پانی کے ساتھ نمک اور اس میں لہسن ڈال کر اسے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک وسل آنے کے بعد پکاؤں گی یہ دیکھیں میری زبردستی دال بوائل ہو چکی ہے اس طرح سے کھڑی کھڑی سی ہو یہ دال اور اب میں اس میں سپائسز ایڈ کر رہی ہوں زیرہ گرم مسالہ نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ ہرہ دھنیاں باریک کٹا ہوا سلائس والی پیاز ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں جو میں نے چکن بوائل کیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں باریک باریک ریشے کر کے اسے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے یہ دال اور چکن اتنا نرم ہوگا کہ ہاتھ سے ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا کسی چوپر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی اب اسے ہم شامی کباب کی شیپ دے لیں گے آپ جس سائز میں بنانا چاہیں چھوٹے یا بڑے یا میڈیم سائز کے بنانا چاہیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب ایک دوہ گرم کیا ہے انڈے میں ڈیپ کر کے شامی کباب کو فرائے کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت یمی سے شامی کباب ایک ڈیفرنٹ اسٹائل میں تیار ہو چکے ہیں اس شامی کباب کو بنانے کا ڈیفرنٹ میتھرڈ یہ ہے کہ میں نے دال اور شامی کباب کے لیے چکن کو الیدہ الیدہ بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد تمام سپائسز وغیرہ سب چیزوں کو مکس کر کے بس جلدی میں یہ فرائے کر لیا ہے اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو یہ فوری طور پر ریڈی ہو جاتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ